ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص سات چیزوں کو بغیر عمل کرتا ہے وہ اپنے عمل سے نفع نہیں پاتا پہلا یہ کہ خوف پر عمل کرتا ہے مگر بچتا نہیں ہے یعنی یوں تو کہتا ہے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں مگر گناہ اسے نہیں بچتا تو اس کا یہ کہنا کسی کام کا نہیں دوسرا یہ کہ طلب کے بغیر رجعہ کا عمل کرے یعنی یہ تو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سواب کی امید رکھتا ہوں مگر اسے عمال سالحہ کا ذریعہ طلب اور حاصل نہیں کرتا تو اس کا یہ کہنا بھی فائدہ نہ دے گا تیسرا وہ جو بلا قصد نیک عمال کرنے کی نیوت کرے گا مگر عملی طور پر انہیں اختیار کرنے کا ارادہ نہ کرے تو یہ نیوت بھی اسے کچھ فائدہ نہ دے گی چوتھا وہ جو عملی طور پر محنت اور کوشش نہ کرے تو یہ دعا بھی اسے کچھ نفع نہ دے گی اسے چاہیے کہ کچھ عملی محنت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق انایت فرمائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اشار ہے ترجمہ جو لوگ ہماری راہ اطاعت میں محنت کرتے اور مشکتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے یعنی توفیق اطاف فرمائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ ان سے حلوس والوں کے ساتھ ہے پانچوں کام وہ استغفار ہے جو بلا ندامت کیا جائے یعنی استغفراللہ تو کہتا رہے مگر اپنے گناہوں پر نادن نہ ہو تو ایسا استغفار بھی اسے کچھ کام نہ دے گا چھٹا کام یہ کہ باطن سے بے پرواہ ہو کر ظاہر ہی میں لگا رہی یعنی عمال کے ظاہر کی اصلاح کرتا رہی مگر ان کے باطنی عداب اور شرائط کو پورا نہ کرے تو یہ نیرہ ظاہر بھی کسی کام نہ آئے گا ساتھوں یہ کہ عمل تو پوری محنت اور کوشش سے کرے مگر احلاص کے بغیر یعنی اس سے مقصود اللہ کی رضا نہ ہو تو یہ اطاعت اور نیکی بھی کسی کام کی نہیں محج نفسانی دھوکہ ہے موسیقی